شہر سے بہت دور امانڈا نام کی ایک ماں ایک گاؤں میں اپنی بیٹی کرس کے ساتھ ایک بھی فارم چلائے کیا کرتی امانڈا بجلیوں کے پاس نہیں جا سکتی تھی یہاں تک کہ اسے کھڑکتے بادلوں سے بھی ڈر لگتا تھا ان کے گھر ہمیشہ ایک انکل آیا کیا کرتے تھے ان سے ہنی خریدنے کے لیے یہ انکل دونوں ماں بیٹیوں کے بہت اچھے دوست تھے اور ان سے ہمیشہ ہنی خریدنے کے لیے یہاں پر آیا کیا کرتے تھے بلی سین میں کرس کو ایک بڑا کورین انسان ملتا ہے جو کرس سے راستہ پوچھتا ہے کرس نوٹس کرتی ہے کہ اس کے پاس ایک عجیب سا اٹیچی ہے گاڑی کے اندر بڑی دیر میں وہ انسان کہیں اور نہیں بلکہ امانڈا کے ہی گھر میں گھوسا چلا آ رہا تھا امانڈا یہ دیکھ کر گھبڑا جاتی ہے فوراں اسے کہتی ہے کہ اپنی گاڑی بن کرو یہاں تک کہ اپنے موبائل کو بھی سوچھو کورین انسان کوئی اور نہیں بلکہ امانڈا کا ہی رشتے دار نکلتا ہے اور وہ اس کی ماں کی استیاں لے کر آیا تھا کیونکہ اس کی ماں کی ٹیتھ ہو چکی تھی ساتھ میں اس اٹیچی کے اندر اس کی ماں کی کچھ سامان بھی تھی پلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرس انکل کے دکان پر پہنچتی ہے جہاں پر وہ انکل کی بیٹی سے ملتی ہے یہ کرس کے اکلوتی دوستی اور ایسا اس لیے کیونکہ کرس نے کبھی بھی سیٹی لائف نہیں دیکھی تھی یہاں تک کہ اسے چہرے پر میک اپ بھی کرنا نہیں آتا اگلی سین میں جب کرس گھر پر پہنچتی ہے تو اسی اٹیچی کو دیکھتی ہے اور اسے چھونے کی کوشش کرتی ہے دب ہی امانڈا وہاں پر آ جاتی ہے اور اسے وہاں پر سے چھین کر لے جاتی ہے کرس نوٹیس کرتی ہے کہ آخر کار اس اٹیچی کے اندر ایسا کیا ہے جو میری ممے اتنا ڈر رہی ہے لیکن اس اٹیچی کے یہ گھر پر آنے کے بعد امانڈا بھی اب تھوڑی تھوڑی ہانٹ فیل کرنے لگے تھی اب اس کے ساتھ بھی تھوڑی تھوڑے ڈراؤنے ہاتھ سے ہو رہے تھے وہ اچانک سے بار بار کسی چیز کو ڈر جا رہی تھی یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو ہی بار بار کوئی اور سمجھ لے رہی تھی اور اسے ڈر رہی تھی اگے پتہ چلتا ہے کہ کرس کو کالیج جوائن کرتی ہے اس کے مو بولی انکل اس کا ساتھ دے رہے ہیں امانڈا کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی ہے لیکن کرس اپنا کالیج اپلیکیشن اپنے ہاتھوں سے ٹائپ کر کر لکھ دیتی ہے یہ بات امانڈا کو بلکل بھی پتہ نہیں چلتی ہے ایک دوران امانڈا اپنے بی فارم میں کام کر رہی تھی تب ہی اسے کوئی چہرہ دکھتا ہے امانڈا بہت ڈر جاتی ہے کہ وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ماں تھی اور اس کے گھر کے کھڑکی سے جھاک رہی تھی اب آدھی رات کو کرس چھان بین کرنے جاتی ہے کہ آخر کیا ہے اس اٹیچیک اندر جو میری ماں اتنا زیادہ ڈر رہے ہیں اسے بیسمنٹ میں رکھا گیا تھا اور تب ہی بیسمنٹ بند ہو جاتا ہے اور کرس اندر پھنس جاتی ہے یہ آدھی رات ہو چکی تھی اور امانڈا کو اس بات کی بلکل بھی خبر نہیں تھی جب وہ کرس کی چلانی کے آواز سنتی ہے تو وہ جا کر جلدی سے بیسمنٹ کھل گئی اور اب یہاں پر کرس آڑ چکی تھی اپنے ماں سے پوچھنے کے لیے کہ مجھے سب کچھ بتائیے تب یہ آخر کار مجبوری کے حالت میں اس کی ماں کو سب کچھ بتانا پڑ جاتا ہے کہ یہ تمہاری دادی کی استھیاں ہیں اور وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں اس لئے ان کا انتیم زنسکار کرنے کے لیے انہیں میرے پاس بھیجا گیا ہے اب یہ سب دیکھ کر کرس کہتی ہے کہ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے لیکن اگلی سین میں ہم دیکھتے کہ جو اپلیکیشن کرس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا اسے کسی نے برباد کر دیا ہے اب کرس کچھ سے کہ مارے اپنے موم کے پاس وہ اپلیکیشن لکھ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میں کالیج نہ جاؤں اس لئے آپ نے میرا اپلیکیشن برباد کیا ہے جب اس کی ماں وہ اپلیکیشن دیکھتی ہے تو وہ بھی گھبڑا جاتی ہے اور سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ام ماں کا کام ہے بحث کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو جو بجلیوں سے ڈر لگتا ہے وہ بھی آپ کا وہم ہے اور کچھ نہیں ہے اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی یہ کہہ کر جانے لگتی امانڈا اسے روکتی ہے تو کرس کہتی ہے کہ مجھے آپ کے بے اوکوف ہونے پر ترس ہاتا ہے اس بات پر امانڈا اسے زور کی تھپڑ جڑ دیتی ہے اور پھر کرس چلی جاتی ہے اس کے بعد امانڈا اپنی ماں کی ساری چیزوں کو ایک قبر میں دفنا رہی ہوتی ہے امانڈا اپنی ماں کو بہت زیادہ کوس رہی تھی تب ہی امانڈا کے ماں کے سمان میں سے ایک قبرہ نکلتا ہے اور امانڈا کے پیر کو جھگڑ لیتا ہے اور خوب دور تک گھسیتا ہے ساتھی ساتھ اب اسے اپنی ماں کی آواز بھی سنائیں دینے لگی تھی اس کی ماں بہت زیادہ گسے میں تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ تم میرے ساتھ ہمیشہ رہو گی میں تمہیں مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑوں گی اور یہاں پہ سین کٹ ہو جاتا ہے امانڈا جب واپس اپنے گھر لوٹتی ہے اپنی ماں سے معافی مانگنے کے لیے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پر محل دوسرا ہو چکا ہے اب امانڈا اپنی ماں کا قبرہ پہن کر بیٹھی تھی اور وہ بہت زیادہ الگ بیہیف کر رہی تھی جو اس نے دفنایا تھا وہ بھی اب باہر نکل کر رکھا ہوا تھا امانڈا کرس کو کچھ ریجوال کرنے کے لیے فورس کرتی ہے لیکن کرس بہت زیادہ ڈر جاتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ میری ماں نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے کرس اب گھبڑا جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن امانڈا یہاں پر کرس کو ڈڑاتی ہے اپنا اصلی چہرہ دکھا کر اب کرس بس اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن امانڈا اب بلکل بھی ہوش میں نہیں تھی اس کے اندر اس کی ماں کی آتما گز چکی تھی اور وہ اپنے ہی بیٹی کو مار دینا چاہتی تھی تھوڑی دیر کا اسے ہوش آتا ہے وہ کرس کو گلے لگاتی ہے لیکن تب ہی پھر سے ایک ہاتھ نکلتا ہے کبر کے اندر سے اور امانڈا کو کھیچ کر کبر کے اندر ہی لے جاتا ہے اب امانڈا آتماوں کے دنیا میں آ چکی تھی اور وہ اپنی ماں سے ملتی ہے اس کی ماں بہت زدی اور اڈیل اور دکھی تھی وہ کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ رہو لیکن وہ نہیں مانتی ہے وہ کہتی ہے میں آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتی میری ایک بیٹی ہے اور اتنا کھینے پر وہ غیب ہو جاتی ہے اب امانڈا کبر پھار کر باہر نکلتی ہے وہاں پر اسے کرس جا چکی تھی اب آخری سین میں یہاں پر کرس کو امانڈا کہتی ہے کہ ہمیں ریچول کر کر اپنی ماں کو آتما کی شانتی دینا چاہیے اسی کے ساتھ کرس اب کالیج میں ایڈمیشن لینے جا رہی تھی اور امانڈا کے اس بات کی خوشی تھی اور اسے کے ساتھ یہ کہانی یہی پر اینڈ ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کرنا میں ملوں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے آپ جھال موڑی کھائیے ٹیک کیر ٹیکس فور ووچی